ساتھی آداب آپ کا استقبال ہے ہمارے چینل شمائے ودو ہندی میں آج ہم کریں گے نائیو ایس کلاس ٹویل سیاسیات سبق نمبر چار تین سو سترہ پول سائنس ٹھیک ہے تو پہلا ہے سوال نمبر ایک مارکس پرولیتوریا کی عامریت کو کیا سمجھتے ہیں اس کی جو باتیں اس کے بارے ہیں مارکس کے مطابق مارکس کیا کہتے ہیں ان کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں دیکھیں یہ والا چپٹر تو ایسا بڑا ہے اس کے اندر تقریبا سات کوششن ہیں تو ایک ایک کو بہت اچھے سمجھ آنے کی کوشش کروں گا اور آپ بھی سمجھنے کی کوشش کریں مارکس کے مطابق سرمایہ دارانہ معاشرے میں اقلیتی سرمایہ دار طبقے وہ کہتا ہے مارکس کے مطابق جو سرمایہ دارانہ معاشرے جو ایسے معاشرے ہیں یا ایسی سوسائٹی ہیں جو سرمایہ دار ہیں یعنی انویسٹر ہیں جو پیسے کو بزنیس میں لگاتے ہیں معاشرے میں اقلیتی سرمایہ دار طبقہ محنت کشوں کی اکثریت پر حکومت کرتا ہے محنت کشوں کی اکثریت پر حکومت کرتا ہے تو محنت کش ہوتے ہیں مزدور ہوتے ہیں تو معاشرہ سرمایہ دار کیا کرتا ہے ایک طرح سے ان پر کیا چلاتا ہے اپنا حکوم چلاتا ہے جبکہ محنت کشوں کی عمریت میں اکثریت محنت کش طبقہ اقلیتی سرمایہ داروں پر حکومت کرے گا بات سمجھئے گا دیان سے جبکہ محنتشکت کی عمریت میں اقثریتی محنت کش طبقہ اقلیتی سرمایہ داروں پر حکومت کرے گا اقلیتی سرمایہ دار کا مطلب ہوا کہ جو کچھ ہی سرمایہ دار ہیں تھوڑ چھوڑے سرمایہ دار ہیں ان پہ محنت کش کا اکثریتی طبقہ کیا کرے گا حکومت کرے گا کب کرے گا جب کہ محنت کش ہوگی ہمریت میں یعنی ان کی ایک تمہیں ٹیئے اگر وہ ایک نہیں ہوں گے تو ان پہ جو ہے اقلیتی سرمایہ دار جو ہیں جو کچھ چند سرمایہ دار جو ہیں وہ ان پہ حکومت کرنے لگیں گے اس طرح یہ سرمایہ دارانہ حکمرانی سے زیادہ جمہوری ہوگا سرمایہ دارانہ حکمرانی سے کیا ہوگا زیادہ جمہوری محنت کشو کے عمریت میں روز ورزی کیوں طاقت کے ذریعے دبائے جائے گا تاکہ وہ مستقبل میں دوبارہ سر نہ اٹھا دے سرمایہ داری پر یقین رکھنے والے مارے جائیں گے اگلا سوال ہے سوال نمبر دو اضافی قدر کے نظریے سے آپ کیا سمجھتے ہیں بہت زبردست سوال ہے اور امپورٹنٹ ہے لیکن آسان ہے آپ آسانی سے سمجھ جائیں گے کوئی اتنا وہ نہیں کہ بہت زیادہ وہ ہے تو اس میں لکھا ہے کہ مارکٹ کی قیمت اور شے کی اصل قیمت کے درمیان فرق سرمایہ دار لیتا ہے خود کو پکڑتا ہے ٹھیک ہے آپ دیکھئے مثال کے طور پر ایک چیز یہ دس روپے کا پہن ہے مارکٹ سے یہ دس روپے کا ہے تو آپ کے گھر بیس روپے کا مل رہا ہے تو بیچ کی جو دس روپے کی قیمت ہے ٹھیک ہے وہ خود کو پکڑتا ہے مارکس کے مطابق بھی سن لیے اضافی قدر یہ ہی ہوتی ہے جیسے یہ دو روپے کا پہنے مارکٹ میں جہاں سے ہی اچھے ہوا اور آپ کے پاس پہنچتے پہنچتے ہی دس روپے کا ہوگی تو آٹھ روپے جو ہیں وہ اضافی قدر کہلاتا ہے پھر بھی ہم اسے پڑھتے ہیں وہ زیادہ اچھے سمجھ جائیں مارکس کے مطابق سرمایہ دار کے پاس رکھی ہوئی رقم کو سرپلس ویلیو کہا جاتا ہے سرمایہ دار کے پاس جو بھی ویلیو جو بھی چیز رکھی ہوئی ہے وہ کیا کہلاتی ہے سرپلس بقول مارکس اضافی قدران دو اقدار کے درمیان فرق ہے جو مزدور پیدا کرتا ہے اور جو وہ ہے اس طرح اصل قیمت اور فروغ کی قیمت کے درمیان فرق اضافی قدر ہے میں نے آپ کو ابھی سمجھایا تھا سیم وہی بات انہوں نے اس میں بھی آپ کو سمجھانے کی کوشش کی کہ بھئی کوئی آدمی جو ہے مزدور کوئی چیز پیدا کرتا ہے تو وہ اس کی حقیقت میں حاصل کرتا ہے اسی طرح اصل قیمت اور فروغ کی قیمت کے درمیان جو فرق ہوتا ہے وہ اضافی کیا گھلاتا ہے قدر کہلاتا ہے اس حوالے سے مارکس نے لکھا ہے یہ وہ قیمت ہے جو سرمایہ دار مزدوروں کے خون پسینے کی کمائی پر ٹول ٹیکس کی صورت میں وصول کرتا ہے ٹول ٹیکس کی صورت میں کیا کرتا ہے وصول کرتا ہے سمجھ میں آگیا ہوگا اب میں دیں اگلا سوال ہے سوال نمبر تیم آپ طبقاتی جد و جہت کو کیا سمجھتے ہیں مارکس فکر میں آج تک کی تاریخ میں مخالف طبقات کے درمیان طبقاتی جد و جہت کی تاریخ رہی ٹیک ہے تو وہ کیا رہتی ہے جد و جہت کی تاریخ رہی ہے جو درمیانی طبقات کی مخالفت کی یعنی آج تک تاریخی مخالف طبقات کے درمیان طبقاتی جد و جہت کی تاریخ رہی مطلب جو الگ الگ طبقے کے لوگ ہیں ان کے درمیان ایک وہ رہی ہے جو ایک دوسرے کیا پوزیشن جدو جہد طبقاتی جدو جہد طبقاتی معاشرے کی خصوصیت ہے طبقاتی معاشرے میں طبقات نہیں ہوتے کیونکہ ایسے معاشروں میں کوئی مخالف طبقے نہیں ہوتے طبقاتی جدو جہد طبقاتی معاشرے میں بنیادی طور پر تین قسم کی ہے معاشی نظریاتی سیاسی اگر طبقاتی جدو جہد نہیں ہوگی تو ہمارا معاشرہ ترقی نہیں کرے گا مان لیے آپ کے علاقے میں صرف آپ کی دکانوں تو آپ بزنس لیکن آپ کے دکان میں آپ جیسے سو دکانے ہو تو ایک مارکٹ بن جائے گی اور آپ کا بزنس کیا ہو جائے گا آسمان چھونے میں تو طبقاتی جدو جہد جو ہے بہت زیادہ ضروری ہے یہ معاشرہ بھی ہو سکتی یعنی بزنس کی مزریاتی بھی نظریہ کی اور سیاسی بھی ہوگی سیاسی میں جیسے الگرک پارٹیز ہوتی اگر پارٹیز نہیں ہوں گی تو ایک ہی پارٹی حکومت کرے گی تو پھر کیا ہوگا وہ آواز کی سنے گی نہیں ہے تو یہی طبقاتی جدو جہد اگلے سوال ہے لبرائزم کا تو صور بیان کرے لبرائزم کیا ہے وہ نظریہ جس کے تحت انسانوں کی عقلی مخلوق سمجھ کر سماجی اداروں کو انسانی کی سمجھ اور استعمالی کوشش کا نتیجہ سمجھا جاتا لبرائزم کا نظریہ ہے جس کے تحت انسانوں کی جو عقلی مخلوق سمجھ کر انسانوں کیا سمجھ جاتا ہے کہ یہ عقلی مخلوق ہے سمجھدار مخلوق ہے انسانوں کو استعمالی ہو جان لوگ لبرائزم کا باپ سمجھا جاتا ہے لبرائزم انفرادی آزادی کی حمایت میں ایک سیاسی فلسفہ ہے یہ موجودہ دنیا میں بہت مقبول عقیدہ ہے پوری تاریخ میں بہت سے فلسفیوں نے اسے بہت اہمیت اور قدر ہے مطلب کہنا ہے کہ آزادی کی طرف میں دے گئے آتا دے گئے چلیے بہران جیسا بھی ہے اگلے جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے گاندی عظم سے کیا مراد ہے گاندی عظم سے کیا مراد ہے تو یہ بھی اچھا سوال ہے ماتمہ گاندی کے نظریات عقائد اور فلسفے سے پیدا ہونے والے خیالات کے مجمعے کو گاندی عظم کہا ہے مطلب جو ان کے خیالات ہیں جو گاندی جی سوچتے تھے انہی کو گاندی عظم کہا جاتا ہے تو اس کے اندر ہے کہ مہاتمہ گاندی ہندوستانی جدو جہد آزادی کے عظیم سیاسی اور روحانی رہنماؤں میں سے ایک ہیں وہ سیاسی بھی ہیں اور روحانی بھی گاندی عظم کی بنیادی اناثر میں سچائی سب سے اہم ان کے جو بنیادی اناثر ہیں جو بیسک رائیڈ ڈیوٹیز ہیں ان میں سب سے اہم جو ہے سچائی اس کے بعد اسی میں آگے کہتے ہیں کہ سچائی عدم تشدد انسانی آزادی مساوات اور انصاف کے تئی ان کی لگن کو ان کی ذاتی زندگی کی مثالوں سے بخوبی سمجھا جا سکتا ہے کیونکہ گاندی جی جو ہے سچائی کے سچائی کے اوپر بہت زیادہ یقین لکھتے تھے اور سچ بولنے کو بھی کہتے تھے عدم تشدد یعنی لڑائی کے خلاف تھے انسانی آزادی اور انسانی کے آزادی چاہتے تھے کوئی اس کے اوپر جو ہے اپنا دباؤں نہ منائے اور اس کے بعد ہے مساوات یعنی برابری اور انصاف ان کی لگن ان سب چیزوں کے بارے میں آپ ان کی زندگی مثالوں سے بھی سمجھ سکتے ہیں روح کی پاکیشگی اور خدا سے عقیدت گاندی عظم کے اولین تقاظہ ہے ایسا کرنے سے عقل ترقی کرتی ہے اور انسان حقیقی معنوں میں عوامی خدمت کے لئے تیار ہوئے ان کا ماننا ہے کہ خدا سے عقیدت یعنی جو آپ جس دھرم سے بھی آپ تعلق رکھتے ہیں اس بنانے والے کو پہچان لیں تو پھر آپ جو ہے سعی معنوں میں عقل بھی ترقی کریں گے اور عوامی خدمت کے لئے تیار ہوگی آگے کہنے گاندی عظم میں فرقہ پرستی کوئی جگہ نہیں وہ فرقہ پرستی کے خلاف ہیں گاندی جی نے اس مسئلے کو حل کرنے کے لئے اپنی جان کی پرواہ نہیں گئے تو امیدے والا سوال بھی آپ کے کلیر ہو گیا ہوگا اگلا سوال ہے اگلا سوال اسی میں ہے کہ گاندی جی کا رام راجی کا تصور کیا تھا مطلب جو گاندی جی کا رام راجی کا تصور تھا وہ کیسا رام راجی تھا تو اس کا جواب ہے رام راجی کے تصور کو واضح کرتے ہوئے ینگ انڈیا گاندی جی نے انیس سو انکٹیس میں لکھا تھا کہ رام راجی سے میرا اطلب ہندو کی بادشاہت نہیں رام راجی کا مطلب ہے جہاں انتیودیا کی فطرت راج کرتی یعنی اس دھرتی پر کبھی رام تھا یا نہیں یہ میرا تصور نہیں لیکن رام راجی جس کا تذکرہ کتابوں میں لکھا گیا وہ حقیقی جمہوریت جب کوئی شخص ہماگیر ہو کر سب کے دل کو خوشیوں اور ضرورتوں کا اپنا سمجھ کر قبول کرتا ہے جو بادشاہ اور عہدے کی تفریق کے بغیر انصاف کرتا ہے وہی شاہی کام کا سب سے موضوع وارث ہوتا ہے دراصل یہ اصول گاندی کہ رام راجی ہے سمجھ میں آیا آپ کے سوال ان کا مطلب تھا کہ رام راجی سری پیشہ نہیں گئے ہم دوسروں پہ زور زبردست کریں بلگے رام راجی حصل میں کیا ہے جس میں لوگ کے دکھوں خوشیوں اور ضرورتوں کو اپنا سمجھ کر قول کریں اور تفریق کے بغیر انصاف کریں شاہی کام کا سب سے موضوع وارش ہوتا دراصل یہ اصول گاندی کے رام راجی ہے اب اس کا آخری سوال ہے یہ مارک نظم کیا ہے اس کے بنیادی اصول پر بحث کریں مارک نظم کیا ہے مارک نظم انقلابی سوشل ایک شکل ہے یہ معاشی اور سماجی مساوات پر یقین لگتا یہ کہتا ہے سب کو معاشی طور پر برابر سمجھا جائے معاشی طور پر مطلب کوئی چھوٹا ہو بڑا ہو امیر ہو غریب ہو گورا ہو کالا ہو لیکن سب کو روز گار سماج مساوات یعنی سماج میں سب کو برابر گا ہو ایسا نہ ہو کہ اگر غریب ہے تو اس کو کیوڑے مارک نظم کے اہم اصول اچھے ہیں جدلیاتی مادیت کا نظریہ تاریخ کے معاشی مادنیت پرست تشریح طبقاتی جد و جہد کا نظریہ اضافی قدر کا نظریہ پرولیتی کی امریت طبقاتی اور ریاست کا مادنیت یہ سارے پوائنٹ جو ہے شیدلر ہیں امیدے کے والا سوال سوال سمجھ میں آئے گیا تو پلیز ویڈیو کو لائک کریے چینل کو سبسکرائب کریے زیادہ لوگوں تک شیئر کریے شکریہ